دنیا کے اندر ویسے تو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے فتنے جو ہیں وہ پیدا ہوئے فتنہ دجال کا دنیا کے اندر آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ قرار دیا کہ میں خدا ہوں مجھے خدا مانو سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے ہم جانتے ہیں کہ کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں تو وہ کیا کہے گا کوئے گا میں مردہ کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں نہ صرف یہ اگر انسان کا ایمان قوی نہیں ہوگا تو وہ تو اس کو فوری طور پر خدا مان لے گا تو اپنی دولت کو بچانے کے لیے اپنے نقصان کو بچانے کے لیے انسان کیا کچھ جو ہے وہ مان لیتا ہے اللہ تعالی سے ہمیں ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جاری ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ دنیا کے اندر ویسے تو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے فتنے جو ہیں وہ پیدا ہوئے لیکن کیا وجہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کا بطور خاص ذکر بھی کیا اور اس کو دنیا کے اندر آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ قرار دیا جی ہاں اس کی کچھ وجوہات ہیں جو احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جتنی کوک پاور دجال کے پاس ہے اتنی اس سے پہلے کسی بھی فتنہ پرور انسان یا کسی بھی گروہ کے پاس اتنی کوک پاور جو ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بعد کسی کے پاس ہوگی وہ کوک پاور کیا ہے کہ دیکھئے کسی بھی انسان کو اپنی بات منوانے کے لیے بہت سے حربیں استعمال کیا جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے مثلاً اس کو خوف زدہ کیا جاتا ہے اس کو لالچ دی جاتی ہے اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے یا اسی طرح سے کچھ اور طریقہ کار خوف دلا کے یا کچھ اور طریقہ کار جو ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے اس کی کچھ پلیننگ کرنی پڑتی ہے اس کو نوازنے کے لیے بھی کچھ ایک طریقہ بنانا پڑتا ہے جبکہ دجال کے ہاں ایسا نہیں ہوگا دجال کے ہاں کیا ہوگا کہ وہ کسی بھی شخص کے پاس جائے گا اور اس کو جا کر کہے گا کہ میں خدا ہوں مجھے خدا مانو اب وہ شخص پوچھے گا کہ تمہیں خدا میں کیوں مانو کیا بات ہے تمہارے اندر تو وہ کیا کہے گا وہ کہے گا کہ دیکھو اللہ یعنی خدا وہ ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے ٹھیک ہے مارنا کسی کو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے یعنی وہ کہے گا کہ مارنا تو کسی کو بھی کھڑے انسان کو سر کلم کر دو وہ مر جائے گا لیکن مردہ کو زندہ کرنا یہ ایک بڑی ہی بات ہے اور یہ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے ہم جانتے ہیں کہ کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں تو وہ کیا کہے گا کہے گا میں مردہ کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں نہ صرف یہ کہ مردہ کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں بلکہ وہ کیا کرے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص کو لٹائے گا اس کو درمیان میں سے ایسے دو ٹکڑے کرے گا ایک ٹکڑا اس طرف ہو جائے گا ایک ٹکڑا اس طرف ہو جائے گا وہ درمیان میں ایسے چلے گا اور پھر اس کے بعد اس کو حکم دے گا تو وہ جڑ کر ایک انسان بن کر دوبارہ زندہ ہو کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اب اتنی بڑی شعبدہ بازی دیکھنے کے بعد اگر انسان کا ایمان قوی نہیں ہوگا تو وہ تو اس کو فوری طور پر خدا مان لے گا اچھا یہی کافی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو کیا ہوگا اسی وقت کھڑے کھڑے یہ نہیں کہ اس کو کوئی ٹائم لگے گا اصل بات یہ ہے کوئک جو اس کا رسپونس ہے اور کوئک پاور جو ہے یہ سب سے بڑی پاور ہے اس کی کہ وہیں کھڑے کھڑے اگر کوئی بندہ اس کو انکار کرتا ہے تو کیا ہوگا اس کی زمین اگر فصلیں ہیں تو وہ بلکل ختم بلکل زمین بن جد اگر اس کا کوئی بینک بیلس ہے تو وہ بلکل زیرو اس کے خاندان کا صفایہ یعنی کھڑے کھڑے وہ انسان کو آسمان سے زمین پر گرا دے گا اور بلکل انسان کو زیرو کر دے گا نہتہ کر دے گا اب آپ بتائیے کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے کہ جب ہمیں ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے تو اپنی دولت کو بچانے کے لیے اپنے نقصان کو بچانے کے لیے انسان کیا کچھ جو ہے وہ مان لیتا ہے ایسی صورت کے اندر انسانوں کا ایمان کے اوپر قائم رہنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر آگے دیکھئے کوئی رسپونس کیا ہے وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہاں سے بارش ختم ہو جائے گی اور جو بندہ اس کی بات مان لے گا وہ حکم دے گا تو اس کی زمینیں جو ہیں وہ لہ لہانے لگ جائیں گی اس کے جانور جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جائیں گے اس کی جانور زیادہ دودھ دینے لگ جائیں گے اگر آج کے دور سے سمجھیں تو یوں سمجھ لیں کہ اگر اس کی ایک فیکٹری ہے تو دیکھا دیکھی جو ہے اسے دس فیکٹریوں کا مالک بنا دیا جائے گا اگر اس کا بینک بیلس ایک کروڑ ہے تو دیکھا دیکھی اس کے اکاؤن میں دس عرب روپیہ جو ہے وہ آ جائے گا یعنی جو بندہ دجال کو مان لے گا اس کے لیے تو لہر بیر ہو جائے گی یعنی اس کے لیے دولت کی بھی فراوانی اور عیاشی اور ہر چیز جو ہے وہ وافر ہو جائے گی تو پھر لوگ جو ہیں اس کے اس جال کے اندر جو ہے پھنس جائیں گے اور یہ ایسے ہوگا چٹکی بجانے میں پھر یہی کافی نہیں ہے بلکہ دجال اتنا پاورفل ہوگا کہ اس نے اپنی ایک جنت بھی بنائی ہوگی اور اپنی ایک جہنم بھی بنائی ہوگی احادیث کے اندر اس کی کوئی مکمل وضاحت موجود نہیں ہے کہ وہ جنت کیسی ہوگی وہ جنت کہاں پر ہوگی اور وہ جہنم کیسی ہوگی وہ جہنم کہاں پر ہوگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ضرور اشارت فرمائی ہے کہ اس کی جنت وہ اللہ کی جہنم اور اس کی جہنم وہ اللہ کی جنت اب آپ بتائیے کہ اگر ایک شخص کو جنت یعنی ظاہر ہے کہ وہ جنت ویسی تو نہیں ہو سکتی جیسی اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کی ہے کیونکہ اس جنت کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کتنی خوبصورت اور وہاں پر اللہ رب العزت نے مہمان نوازی کیسے لیکن بہرحال جب جنت کہا جاتا ہے تو ایک کانسپٹ تو ذہن میں ہی آتا ہے کہ کوئی بہت لگزری لائف بہت خوبصورت بہت ہی اٹریکٹیو لائف وہاں پر ہوگی اور وہ بہت بڑا ہتھیار جسے ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةٌ اَذَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَةِ کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے لئے سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی چھوڑا ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے یعنی بے پردہ اور اپنی طرف مائل کرنے والی خواتین عورتیں جو مردوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتی جس کو ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے دجال کا یہ بہت بڑا جال ہوگا میٹھا جال جاہر ہے کہ وہ جنت جو بنائے گا اس میں ہر طرح کی ہر طرح کا سامان اس میں مہیا کرے گا اور جو وہ جہنم بنائے گا وہ سزا ہے اب سزا جہنم نام سے ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے اب اس میں وہ کس طرح کی سزائیں دے گا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے تو یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ اس کی کوئی پاور ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے کو قیامت تک کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے ہم اس فتنے سے بچنے کے لیے ایک ہی حربہ ہے اور وہ سورة القحف کی ابتدائی دس آیات کی ہر جمعہ کے دن ریگولر تلاوت اور ان دس آیات کو یاد کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز میں جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ اس دعا کا احتمام کرنا کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں انیعوذ بکا من فتنہ دل مسیح دجال ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ دجال کے فتنہ جو ہے اس سے تو ہمیں محفوظ فرما اور سب سے اہم تیز قوی ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہوگا جب وہ خدای دعویٰ کرے تو سمجھ لینا کہ تیرا رب جو ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے ماتے کے اوپر کافر لکھا ہوگا اور ایسے مومن ہوں گے جو اس کی ان شعبدہ بازیوں سے ہی یہ پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے لیکن اس کے لیے ایمان کا پختہ ہونا ضروری ہے تو دجالی فتنہ جو ہے یہ اس قدر پاورفل ہوگا ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آیا یہ سب کچھ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن ہوگا یا یہ بغیر ٹیکنالوجی کے دجال کے پاس کوئی ایسی قوت ہوگی جیسے یہ سب کام جو ہے یہ ممکن ہوگا یہ ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ جو ہمارا سلسلہ واردروس اور آپ اپنی رائے کا بہت اچھا اظہار کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آپ ہم سے سوال کریں ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات ہم اسی طرح ویڈیو کی شکل میں دیتے رہیں گے بڑے ہی معدبانہ انداز میں آپ لوگوں نے جو ہے کومنٹس کیے ہیں اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ یہ سلسلہ وارگفتگو ہماری جاری رہے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ